اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب ہی کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی میں آج آپ سب ہی کے ساتھ ایک نیو ریسپی کے ساتھ وپس آ چکی ہوں جو کی ہے مانگو ملائی اور جی آپ یہ بدخیال میں رکھیں کہ آپ مانگوز کا سیزن ختم ہونے سے پہلے اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو ہم پرسیجور سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ چوبڈ مانگوز لیا ہے اور ہم نے لیا ہاں یہاں پہ ون کپ فریش ملک امول فریش کریم اور سٹروبری ہرشی سیرپ اور ہم نے یہاں پہ فریش ملائی لیا ہے ون کی جی تھوڑا سا مانگو پلپ رو مانگو سکویش اور چاپڈ آلمنٹس لیا ہے اور میں نے یہاں پہ سائیڈ میں پانچ بڑے آم کو اچھے سے فائن چاپڈ کر لیا ہے تو جی چلیے اب ہم مانگو پیوری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو مانگوز کو ہم نے اچھے سے کٹ کر لیا تھا اب ہم اسے اس گرائنڈر میں آٹ کر لیتے ہیں تو جی مانگوز کو آٹ کر لینے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سی چینی آٹ کرتے ہیں چینی اب اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں میں نے یہاں پہ دو کٹوڑی چینی کا استعمال کیا ہے ہاں جی چینی کو آٹ کر لینے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا دودھ آٹ کر لیتے ہیں ہم نے ہاف کپ ملک استعمال کیا ہے تو جی دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے کرائن کر لیا ہے اور اس کا پیسٹ فارم ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک پلیٹ لیا ہے چھوٹی سی اور اب ہم اس میں فائن چوبڈ مانگوز آٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر جب کوئی بھی گیسٹ آتا ہے تو ہمارے پاس مانگوز کی سیزن میں یہ ڈیزرٹ ہمیشہ ہی بنتا ہے جی اور مانگوز کا سیزن تو ایک بلیسنگ لگتا ہے ہم سب کو شکر ہے الحمدللہ اور ہم سبھی کو مانگوز بہت اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں آپ سبھی کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہے ہوں کہ مانگوز قطب ہونے سے پہلے آپ اس ریسپی کو ضرور انجوئے کریں اور مجھے یاد کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں ہاں جی اب ہم نے اس میں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں مانگوز کو آٹ کر لیا تھا اور اب ہم نے آٹ کرنی ہے ملائی یہ ریسپی بنانے میں بہت ایزی ہوتی ہے اور بہت قوکلی بن جاتی ہے اور اسے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور درائی کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہاں جی تو ہم نے مانگو پیوری جو ریڈی کر لیا تھا اب ہم اس پہ وہ آٹ کر لیتے ہیں مانگو ایک ایسی چیز ہے نا جس سے آپ کئی طریقے کے الگ الگ حسم کی رشیس بنا سکتے ہو جسے کہ آپ نے میری گوزستہ ریسپیز میں بھی دیکھا ہے کہ میں نے رو مانگو سکویش بنایا ہے اور بہت ساری چیزیں بھی بنایا ہے جی میں نے اور مانگو سے ریلیٹڈ بھی ریسپیز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ جا کر وہ ریسپیز بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ کو ایک نیو سویٹ کا آئیڈیا مل سکتا ہے پر یہ جو ریسپی ہے نا وہ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بہت ہی غصم ہوتی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ ہم لوگ کے گھر میں کئی ٹائم سے بنتی آتی ہے اور یہ میری فیوریٹ ریسپی ہے تو جی اب ہم اس پر تھوڑے سے چوبڈ مانگوز کو گارنش کر لیتے ہیں مانگوز کو گارنش کر لینے کے بعد اب ہم اس پر تھوڑا سا فریش کریم آٹ کر لیتے ہیں میں نے امول فریش کریم استعمال کیا ہے آپ کسی بھی بران کا فریش کریم استعمال کر سکتے ہو فریش کریم آٹ کر لینے کے بعد اب ہم اس پر ہرشی سٹرابری سیرپ آٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو جیز کا ٹیسٹ اور اچھا سا انہانس کرنے کے لیے اب ہم اس میں رو مانگو سکواش آٹ کر لیتے ہیں ہم نے اسے اچھا سا آٹ کر لینا ہے اور رو مانگو سکواش آٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا سا آلمنٹ سے گارنش کر لیتے ہیں تو جی دیکھتے ہی دیکھتے مانگو ملائی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی آسم لگ رہی ہے آپ اس سے ایسا ہی سرف کریں اور اگر آپ میرا اوپینین لیے تو اسے تھوڑا سا تھنڈا کر کر سرف کریں یہ بہت ہی آسم لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ سبی کو میری ریسپی کیسی لگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تل دنستے کے لئے اور مجھے دنستے کے لئے اور مجھے دنستے کے لئے لائفیسے